احمد ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں اور یہ اپ ڈیٹ ہے رمضان المبارک کے دوزہ تئیس کی تاریخ کے حوالے سے جیہ ناظرین یہ سبطبہ الوکھی رمضان ہونے جاری ہے جیہ ناظرین رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے آپ کو بڑی اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں کہ روہ سال سعودی عرب اور پاکستان میں روزہ ایک دن ہوگا اور اس کے ساتھ سال کس تاریخ اور روزہ کی تاریخ بتائی جاری ہے یعنی کہ کون سے ڈیٹ ہوگی رمضان کی کنفرم اور اس حوالے سے سینٹیفک کلکولیشن کے حوالے سے کیا دیخ ہے تاریخی کلنٹر کے مطابق کیا ڈیٹ ہے اور رویت حلال کمیٹی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے مکملہ تفصیلات جانے کے لیے تمام ناظرین سے گزارش ہے ویڈیو کو آئند تک لازمی دیکھئے گا بات کرتے چلے رمضان المبارک دوہ تہیز مکدس مینہ ہے جس کے اندر تمام کے تمام جوہاں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے مسلمان اس میں بقاعدہ دریقے سے عبادات کرتے ہیں اور رمضان المبارک کی روزہ رکھتے ہیں بات کرتے چلے رمضان المبارک کی تاریخ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ سعودی عرب اور پاکستان میں روزہ ایک دن ہوگا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے جنہ دریم بات کرتے چلے رمضان المبارک کے تاریخ کے حوالے سے آپ کو بڑی اپڈیٹ سے اگاہ کریں گے کہ ہر سال رمضان المبارک دس دن جو ہے تاریخ پچھے آتے جارہی ہے ہر سال دس دن دس دن کر کے تاریخ پچھے آتے جارہی ہے آپ بات کرتے چلے پچھتے سال رمضان المبارک کے تاریخ تھی وہ رویچہ الارہ کمیٹی نے اس کا حتمی انانگ کیا تھا اس کے مطابق تین اپریل کو پہلا روزہ ہوا تھا آپ کو بڑی اپنیٹ سے اگاہ کریں گے اور اب جو اب بڑی اور عام اپنیٹ نہیں کرکر سامنے آ رہی ہے رویت حلال کمیٹی کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ اس کی ممکنہ تاریخ بتائی کی حتمی تاریخ کا اعلان اجلاس کے بعد جو ہے وقت کیا جائے گا لیکن سینٹیفک اور تاریخی کلنڈر کے مطابق جو رویت حلال کمیٹی نے تاریخی کلنڈر کے مطابق جو ڈیٹھ بتائی جاری ہے رمضان المبارک کی وہ رویت سال 23 مارچ بتائی جاری ہے لیکن اب بات کرتے چلے سعودی عرب اور پاکستان میں روزہ ایک دن ہوگا یا اس کے ساتھ بڑی اپنیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ سعودی عرب اور پاکستان میں الگ دن روزہ ہوگا تو اس حوالے سے بڑی اپنیٹ سامنے آ چکی آپ کو بڑی اپنیٹ سے اگاہ کرتے چلیں کہ روح سال جو ہے وہ ایک سینٹیفک کلکلیشن کا مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان میں 23 مارچ کو جو ہے وہ دونوں ملکوں میں ایک ہی دن یعنی کہ روزہ رکھا جائے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات رویت حلال کمیٹی کی طرف سے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے یہ ناظرین ویڈیو کو اینٹر دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ